نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اے پی این دیش کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راج شری دیش کی بات لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں تو اگلے ساٹھ منٹ میں آپ دیکھیں گے پرجات انتر کے چاروں استمبھوں کا پورا حال اس ایک گھنٹے میں ویدھائی کا یعنی راج نیت سے جڑی ہی تمام خبر آپ دیکھتے ہیں اور وہ سیگمنٹ ہے راج پتھ کارپالکہ کا حال ہم لیتے ہیں راج کاج میں نیائے پالکہ کی ہر حلچل پر ہماری نظر ہوتی ہے نیائے منچ میں اور چوتھے استمبھ کو بھی ہم جانتے ہیں یعنی میڈیا کے اندر اور باہر کی ہر خبر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اور نام ہے چوتھا استمبھ اس کے علاوہ اس کارکرم میں ہم ہر اس ستھتی اور گھٹنا کی پڑتال کرتے ہیں جو ہمارے دیش کے ورطمان اور بھوشے پر پرباوڑ ڈال سکتا ہے تو چلیئے آج شروعات کرتے ہیں مکھے خبروں سے بھارتی اپردھان منتری اور امریکی راشترپتی کے بیچ ملاقات پر پوری دنیا کی نظر کئی قرار پر سہمتی واشنگٹن پوسٹ میں چھپا موڈی اور اواما کا ساجہ سمپاد کیے دونوں نے کہا ہم ساتھ ساتھ ہیں موڈی کے سوچھ بھارت احیان سے پہلے ہی ان کے منتریوں میں صفائی کرنے کی ہوڑ ڈلی سے لکھنو تک جھاڑو بھومانے میں جھٹے ماننی ہیں لکھنو میں راجنات سنگھ اور مہبھارتی نے کیا صفائی مہلا جاسوسی کانٹ سے سرخیوں میں آئے گجرات کیڑھر کے آئی ایس آفیسر پردیپ شرما گرفتار ایک پرائیوٹ کمپنی سے 29 لاکھ روپے رشوت لینے کا لگا آرو ابھی جیل میں ہی رہیں گے تمینارڈو کی پورو مکھیا منتری جلالیتا کرناٹک ہائی کوٹ میں زمانت یاج کا پر سنوائی 6 اکٹوبر تک تر پیٹ نیوز کو لے کر ساردہ چٹ فنڈ بھوٹالے میں آرو پی اوڈیسا کے بی جیٹی بیدھائیک نے اٹھایا سوال بولے کچھ راجنیتک دلوں کے اشارے پر میڈیا کر رہا ہے کام تو یہ تھی لوگ تنتر کے چاروں ستمبھوں سے جڑی ہوئی بڑی بڑی خبریں اگلے ایک گھنٹے کے بھی تر ہم آپ کو راجپت میں بتائیں گے کہ نارندر موڈی اور راشترپتی براکوواما جب ملے تو دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی اور کس طرح سے دعا سلام ہوئی بھارت اور امریکہ دونوں ہی دیش ایک دوسرے کو کیسے سادھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے سادھیں دکھائیں گے کہ موڈی سرکار کا ہر منتری ہاتھوں میں جھاڑو لے کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے بات بی جے پی کے مارک درشکوں کی بھی ہوگی بتائیں گے کہ آخر اخلیش سرکار نے آج کون کون سے بڑے فیصلے کیے راج کاج میں ہم بات کریں گے گجرات کے اس آئی ایس افسر کی جسے پولس نے گرفتار کر لیا ہے اور جو اب تک نرندر موڈی کا ویروت کرتے آئے تھے نیائے منچ میں بات ہوگی موڈی سرکار کے بیکار کانونوں کو ختم کرنے کی پلان کی دکھائیں گے کہ کیوں اممہ کا دشہرہ جیل میں ہی منے گا چوتھر ستم میں بات ہوگی میڈیا پر اٹھتے سوالوں کی اور اس کے علاوہ ہمارا وشیس ستمب آج کا سمپادک بھی آپ کے سامنے ہوگا اور آج اس کارکرم یعنی دیش کے بعد کے سمپادک ہیں اب ہے چھجلانی جو کی جنہوں نے وشیس سمپادکی ہمارے لکھا ہے اور جو چیئرمین ہے نئی دنیا پتر سمو کے اور انہوں نے ہی ہمارے لئے پردھان منتی نرندر موڈی کی امریکی یادترہ کو لے کر خاص سمپادکی لکھا ہے لیکن اس کارکرم کے شروعات کرنے کے پہلے آج کا سوال آپ کے سامنے رکھتو تاکہ آپ سیدھے طور پر ہم سے جڑ سکیں آج کا ہمارا سوال ہے کہ کیا میکن انڈیا کے چکر میں سرکار بجلی پانی کی دکت بھول گئی ہے کیا میکن انڈیا کے چکر میں سرکار بجلی پانی جیسی مول بھوت دکتیں مول بھوت سمسیائیں بھول گئی ہیں اور اس پرکار کا جو آپ کا جواب ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چوٹر پیج پر جڑ سکتے ہیں آپ اس کے لئے آپ چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج پر بھی لکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو سیدھے طور پر آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں فون لائن کے جلیے تاکہ آپ اپنا جواب ہم تک پہنچا سکیں چلی دیش کی بات کی شروعات کریں اور بڑھتے ہیں راجپت کی اور پردھان منتی نریندر موڈی اور راشتر پتی براک اوبامہ بھارت اور امریکہ کے بیچ رشتوں کی نئی مضبوطی دینے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے پانچ دنوں سے موڈی امریکہ میں ہیں اور یاترہ کے آخری چرن کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں انت بھلا تو سب بھلا وائٹ ہاؤس میں بھارت امریکی رشتوں کو نئی اچائی دینے پر دونوں ہی نیتا ایک دوسرے کے بیچ کئی قرار کر رہے ہیں اور پوری دنیا اس ملاقات کے معینے نکالنے میں جھٹی ہوئی ہے جب دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کے پردھان منتری اور دنیا کے سب سے پرانے لوگتنطر کے راشت پتی ملے تو پوری دنیا کی نظریں وائٹ ہاؤس پر ٹکی ہوئی امریکی راشت پتی براک اماما موڈی کا وائٹ ہاؤس میں انتظار کر رہے تھے جیسے ہی انتظار ختم ہوا سامنے موڈی آئے اماما بولے کیم چھو مسٹر پرائم منسٹر موڈی نے تپاک سے کہا آئی ام فائن مسٹر پریزیڈنٹ ملاقات ہوئی بات ہوئی اور اب کام کی بات ہوئی پوری دنیا کی نظریں براک اماما اور نریندر موڈی کی شکھر بیٹھک پٹی کی ہوئی ہے جس کے ساتھ ہی کئی قرار پر دونوں دیشوں کے بیچ سہمت ہی بن جائے گی پردان منتری نریندر موڈی نے بھی امریکہ کو پچھلے پانچ دنوں میں ٹٹولا وہاں کے مزاج کو سمجھا بڑے کاروباری دگزوں سے ملے بھارت میں آ کر کاروبار کرنے کا نیوتا دیا امریکہ کے دل میں بھارت کے لیے کتنی اور کیوں جگہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی راشت پتی اوباما بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس اداستوں کی کمی نہیں ہے کیونکہ پردان منتری نریندر موڈی مشن امریکہ سے پہلے چین اور جاپان میں کئی قرار پر پہلے ہی دستخط کر چکے ہیں امریکہ اور بھارت کا زور آرثک وکاس کو قطی دینے سرکشہ سہیوگ بڑھانے پر ہے آٹھ سال پہلے تک دونوں دیشوں میں 25 ارب ڈالر کا کاروبار ہوتا تھا جو پچھلے سال بڑھ کر 100 ارب ڈالر کا ہو گیا امریکہ اسے بڑھا کر 500 ارب ڈالر کرنا چاہتا ہے بھارت اور امریکہ کے بیچ افغانستان، سیریا اور ایراک کے موجودہ گھٹنا کرم سمیت ویوین نقشتری مددوں پر بھی بڑی سمیتی بننے کے آثار ہے بھارت اور امریکہ لگاتار آتنکواد کے خلاف لڑائی لڑتے رہے ہیں موڈی کا یہ دورہ اور اوباما سے ملاقات بہت اہم ہے مدد ملے گی اور دونوں دیشوں کے رشتے کو ایک نیا آیام ملے گا مرود کو ایمینا نریندر موڈی اپنی سیاترہ کو احتحاسک بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو وقت سے آگے سوچتا ہے وہی اصلی نیتہ ہوتا ہے کھوٹ نیت کے بھی کئی رنگ ہوتے ہیں لیکن امریکہ راشترپتی براک اوباما اور بھارتی پردھان منتی نریندر موڈی نے جس طرح کی کوٹ نیت اپنائی ہے وہ شاید اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دو دیشوں کے شاسنا دھکشوں نے کسی اخبار میں ساجہ سمپادی کے لکھ کر اپنی بات کہی ہے دیکھئے ریپورٹ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں امریکی راشترپتی براک اوباما اور بھارتی پردھان منتری نریندر موڈی کا ساجہ سمپادکیے چھپا ہے جوائنٹ بائی لائن کے ساتھ اب ایک ساتھ لکھے گئے اس سمپادکیے کے پوری دنیا میں مائنے نکالے جا رہے ہیں واشنگٹن پوسٹ میں چھپے سمپادکیے میں موڈی اور اوباما نے مانا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے سانجہہت اور ملے ہیں دونوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اور امریکہ کی سانجہداری دنیا کو سالوں تک شانتی دے گی یہاں تک کہا گیا ہے کہ بھارت کو ہارت کرانتی میں امریکی سہیوگ یاد ہے نریندر موڈی اور بھاراک اوباما دونوں ہی پرتیکوں کی داجنی کی کرتے ہیں اپنے سمپادکیے میں دونوں نتاؤں نے ساتھ ساتھ کا نعرہ دیا ہے موڈی اور اوباما نے کہا ہے کہ یہ ساجداری دنیا کو سالوں تک شانتی دے گی اور ہمارے سمبندھوں کی اصلی طاقت ابھی دکھنی باقی ہے واشنگٹن پوسٹ میں چھپے سمپادکیے میں پورو پی ایم اٹل بیہاری باج پیئی کا ذکری بھی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم دونوں دیشوں کے سیٹیلائٹ منگل گرہ میں ہیں ہم بات کریں گے کہ امریکہ کے ویگیانک کاروباری اور سرکار کس طرح بھارت میں گلوکتہ وشوہ سنیتہ اور آدھاربھود سیوہ کو سدھار سکتے ہیں سمپادکیے میں لکھا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ ارجہ کے اکشتر میں سہیوگ اور مضبوط کر سکتا ہے یہ سمائے ایک نیا ایجنڈا سیٹ کرنے کا ہے جس سے دونوں دیشوں کے لوگوں کو فائدہ ملے انتر راشتے کورٹ نیتی میں ابھی تک سانجھا بیان جاری ہوتے تھے لیکن ایسا شاید پہلی بار ہوا ہے جب دونوں دیشوں کے شاشنہ دھکشوں نے سانجھا سمپادکے لکھ کر اپنی بات کہیں ہو بیورو ریپورٹ اپی ایم پردھان منتی نیریندر موڈی جانتے ہیں کہ کسی بھی اچھی شروعات کو کرنے کے لیے کچھ اچھے کام کرنے چاہیے اور کچھ ایسا بھی جو اعتحاسک بھی ہو جو الگ بھی ہو اور اس کی پوری کوشش انہوں نے امریکہ کے اپنے اس یاترہ کے دوران کی موڈسن اسکوائر پہ بولنے کے علاوہ انہوں نے براک اوباما کو گیتہ بھیٹ کی اور وہ گیتہ جو گاندھی کی نظر میں ہے یعنی گاندھی جی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی گیتہ انہوں نے بھیٹ کی اور اس کے علاوہ مارٹین لوتھر کینگ کی ایک فوٹوگراؤپ ہی انہوں نے دیا جو مارٹین لوتھر کینگ جب بھارت آئے تھے اور راج گھاٹ پر اپنے چپل کھول کر انہوں نے مہاتمہ گاندھی کو شردھانج لی دی تھی اور دونوں ہی نیتہ پرتیکوں کی راجنیت کرتے ہیں اور بھارت کے لحاظ سے بھی ایک یہ اعتحاسی کیاترہ ہے ادھر دیش میں دو اکٹوبر سے سوچھ بھارت ابھیان کی شروعات ہونے جاری ہے لیکن اس سے پہلے ہی موڈی کے منتری جھاڑو لگا کر میدان میں اتر گئے ہیں جھاڑو لگانے کے لیے اچارڈی منسٹر سمیتی رانی قانون منتری رویشنگر پرساد امہ بھارتی راملاس پاسوان جیسے تمام قدعور منتریوں کے ہاتھ میں جھاڑو دکھ رہی ہے اور ساتھ ہی وہ سڑک پر بھی دکھ رہے ہیں لکھنو میں گریمنٹی راجنات سنگھ نے بھی گومتی ندی کی صفائی کر ابھیان کا آگاز کیا ہے دیکھئے سوچھتا ابھیان کس طرح سے چل رہا ہے صفائی 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 موڈی سرکار کا ہر منتری صفائی کی مالا جب رہا ہے ہاتھوں میں جھاڑو منتری جی کی شان میں چار چان لگا رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی دیش میں سوچھتا ابھیان کی شروعات دو اکٹوبر سے کریں گے لیکن منتریوں میں ہوڑ پہلے سے لگ گئی ہے جھاڑو لگانے کی جس کو جہاں موقع جھوٹا ہے کہ ان کے لیے پردھان منتری کی ایک ایک بات کتنی مائنے رکھتی ہے نریندر موڈی سرکار میں نمبر ٹو اور دیش کے گرہ منتری راج سنگھ نے تو گومتی میں صفائی شروع کر دی سابر بھارتی کا ریور فرنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی سہید سپارک سے لے کر لار مار پی کر ہم اس ریور فرنٹ کو بھی بکس کر سکتے ہیں جل سن سادھن منتری اوما بھارتی بھی گومتی سے گندگی نکالنے میں جھٹ گئی پورے من سے گنگا کی تو صفائی کرنی ہی کرنی ہے جیسا سابر متی کا ریور فرنٹ دبلپ پورا ہے ویسا ہی لکھ دو میں گونتی کا ریور فرنٹ ڈبلپ ہو سکتا ہے سپنوں کو حقیقت مدلنے کی کہانی ہے موڈی بھارت کو سوچھ کرنا چاہتے ہیں گنگا کو نرمل بنانا چاہتے ہیں لیکن جس طرح سے ان کے منتری کیامرے اور کوریج کی چاہت میں سڑکوں پر اُتر رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ سوچھتا کا مول منتر پیچھے چھوٹ گیا ہے جب کی امریکہ میں موڈی کے نمامی گنگے مشن کی جم کر سراح نہ ہو رہی ہے موڈی دیش ویدیش میں گھوم گھوم کر بھارت کو سوچ بنانے اور ندیوں کی سفائی کے لیے سہی یوگ مانگ رہے ہیں وہی ان کے منتریوں میں شاباشی اور پہلے ہم پہلے ہم کو لے کر ہوڑ مچی ہے ایسے میں ڈر اس بات کی ہے کہ کہ یہ ابھیان اپنی راہ سے بھٹک کر کسی اُج سب تک میں سمٹ کر ہی نہ رہ جائے لخنو سے ابھی شیخ مشرا کے ساتھ بیورو ریپورٹ کے پی اپنی کچھ سندیش ایسے ہوتے ہیں جو پرتیقوں سے دیے جاتے ہیں پر کچھ سندیش ایسے ہوتے ہیں جو کر کے ثابت کیے جاتے ہیں صفائی بھی کچھ ایسا ہی ہے صفائی ابھیان کو لے کر پردھان منتی کس قدر گمبیر ہے اس کی بانگی ان کے بیانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ان کے منتری شاید اس بات کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پار رہے ہیں جو تصویریں آپ نے دیکھی ہیں وہ بہت زیادہ سنتوش جنک نہیں دیکھ رہی ہیں ضرور آپ کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا کیا واقعی یہ منتری صفائی کو لے کر گمبیر ہیں یا پھر مہج میڈیا کی اپس تھی نے اس طرح سے کچھ کرنے کے لئے مجبور کیا ہے ان کی کوشش یوجنا کو سفل بنانے پر کم اور خود کو کیمرے کے سامنے میں رکھنے میں زیادہ دکھ موڈی موڈی سپنوں کا بھارت بنانے میں جھٹے ہیں منتری وہ بھارت جہاں نہ تو سڑکوں پر گندگی دکھے گی اور نہ ہی گھر دفتر میں کھوڑے کا ڈھیر ہوگا تصویر بیعا کر رہی ہیں کہ موڈی کے منتری کس طرح ان کے سپنوں کو امیدوں کا پنک لگانے میں پوری مہنت سے جھٹے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ جس جگہ یہ سارے منتری صفائی کے کام میں جھٹے ہیں وہ جگہ ہیں یا تو پہلے سے صاف ستری ہیں یا پھر انہیں صاف کیا گیا ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ صرف سانکیتک صفائی سندیش کے ذریعے یہ نیتا لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اگر ان نیتاؤں کو دیش کی صاف صفائی کی اتنی ہی چنت تھی تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کی منتری ایسی جگہ پر جا کر اس ابھیان کو سفل بنانے کا پریاز کرتے جہاں واقعی اس کی ضرورت ہے یا پھر جہاں زیادہ جن جاگ رکھتا کی ضرورت ہے اپنے دفتر اور پہلے سے صاف جگہ پر صفائی کا آخر مطلب کیا ہے دیش کی جنتہ کو اگر سوکشتہ ابھیان سے جوڑنا ہے تو بجائے کیمرے کے سامنے خود کو پیش کرنے سے بہتر ہوتا کہ منتری اور نیتہ لوگوں کے دلوں میں اترنے کی کوشش کرتے لوگوں کو من سے اس کے لیے تیار کرتے اور جن جاگ رکتا کے زریعے بتانے کی کوشش کرتے کہ آخر سوکش بھارت کے پیچھے کا مقصد کیا ہے بیورو ریپورٹ اے پیر کچھ دنوں پہلے جب آپ کے نیتہ کچھ بھی کرتے تھے میڈیا وہاں پہنچ جاتی تھی اور تب بڑا یہ سوال اٹھا تھا کہ آخر آپ کے نیتہ کچھ کرنے کے پہلے میڈیا کو کیوں بلا لیتے ہیں سوال اس بار بھی یہی ہے کہ یہ منطری جی صفائی کر بھی رہے ہیں تو میڈیا کے سامنے کیوں کر رہے ہیں صفائی بہت نجی اور ویقت چیز بھی ہوتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جتانے کی ضرورت نہیں ہے برحال یہ راج ہے اور راج نیت میں سنکیتوں اور پرتیکوں کا بڑا مطلب ہوتا ہے اور اس کا بڑا پربھاو بھی ہوتا ہے اور یہ تمام نیتا جانتے ہیں اور یہاں تو پردھان منطری کے آنکھوں کا تارہ بھی بننے کی کوشش ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس مرلی منوہر آج پارٹی میں ہرشیے پر ہیں خراب طبیعت کے کارن سکری راج نیت سے پہلے ہی سنیاس لے چکے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں تو لالکشنا اڈوانی کو پارٹی نے زبرن ریٹائر کر دیا ہے جبکہ مرلی منوہر جوشی بھی مہج سانسد بن کر رہ گئے خبر اب یہ بھی ہے کہ مہاراشت اور حریانہ ویدھان سبح چنو میں پرچار کے لیے جن نیتاؤں کی مانگ ہو رہی ہے ان میں تینوں کا نام تک نہیں ہے کبھی پارٹی کے سٹار پرچارک رہے یہ نیتا آج پارٹی پوسٹر کا چہرہ نہیں ہے بدلتے وقت اور مجاز کے ساتھ نریندر موڈی آج بیجے پی میں سب سے بڑا نام ہے مکھ کیندر سے ہاشی پر جانے کا یہ سفر کس طرح کا ہے ان نیتاؤں کا دیکھ اس ریپورٹ میں کنارے کر دیے گئے تھے اب پارٹی مہاراشتر اور ہریانہ ویدھان سبھا چناؤ پرچار میں بھی لال کرشن آڈوانی اور مرلی منوحر جوشی کو شاید نہیں اتارے گی دراصل مہاراشتر اور ہریانہ سے ابھی تک پرچار کے لیے جن نیتاؤں کی مانگ کی جا رہی ہے ایسے میں مہاراشتر اور ہریانہ کے لیے تیار کی جا رہی سٹار پرچار کو کی لسٹ میں اگر دونوں نیتاؤں کے نام شامل کیے بھی جاتے ہیں تو بھی ان کو شاید ہی پرچار میں پھیجا جائے ویسے ڈمانگ میں سب سے زیادہ پردھان پنتری نریندر موڈی ہی مہاراشتر میں چناؤ پرچار کے دوران ان کی 22 ریلیاں ہونی ہے جبکہ ہریانہ کے لیے 10 ریلیاں تیع ہیں بی جی پی کے رنیتی کاروں کو بھروسہ ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے چناؤ احی اترنے کے بعد حالات کمل کے پکش میں ہوں گے ایسے میں مہاراشتر اور ہریانہ کے جناہ بی جی پی اتھاکشن امیش شاہ کے لیے کسی اگنی پرکشہ سے کم نہیں ہے بیرو ریپورٹ ای پی ای اور چلی اب بات کرتے ہیں اتر پردیش کی اتر پردیش کی بیٹھک میں کئی فیصلوں پر مہر لگی اکھلیش سرکار نے نویڈا میں میٹرو وستار کو منجوری دی لیخ پال بھرتے نیام آوالی کے سنشودھن کو بھی منجوری دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ڈی آر ڈی ای کرم چاریوں کی ریٹائرمنٹ آئیو کو بڑھا دیا گیا ہے اکھلیش یوپی میں سی ایم اکھلیش یادف کی کیبینیٹ کی مہتیپون بیٹھک منگلوار کو ہوئی رازدھانی لکھناؤں میں سی ایم کی ادھیاکشتہ میں منطری پریشت نے کئی مہتیپون فیصلے لیے کیبینیٹ نے نویڈا میں میٹرو وستار کو منظوری دے دی جس کے مطابق نویڈا سال سے بڑھا کر ساٹھ سال کر دیا گیا سمکشہ ادھکاریوں کو راج پتریت ادھکاری کا درجہ دے دیا اور پی ڈیوڈی کی فکس کانٹریکٹ پولیسی کو منظوری دے دی گئی جس کے مطابق اب فکس دروں پر یوپی کی سڑکے بنائی جائیں گی نویڈا سیکٹر 32 سیکٹر 62 تک میٹرو وستار کو ملی منظوری لیک پال بھرتی نیمہ ولی کے سن شوذن کو ملی منظوری ڈی آ ڈی اے کرمچاریوں کی ریٹائرمنٹ آئی ایو 58 سے بڑھا کر ساٹھ سال کی گئی سمکشہ ادھکاریوں کو ملا راج پتریت ادھکاری کا درجہ پی ڈی وڈی کی فکس کانٹریک پالیسی کو ملی منظوری اس بیٹیک میں پردیش کیبینیٹ کی سبھی بڑی منتری اور ادھکاری شامل ہوئے جنہوں نے اس کے علاوہ بھی کئی اہم مسلوپ پر چرچہ کی فرمان آباس منجول اے پی این لکھنو اتر پردیش میں بجلی کو لے بوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بجلی کٹوتی سے پریشان کسانوں نے نوائیڈا میں جم کر بوال کٹا اپنی بات منوانے کے لیے نوائیڈا کے سیکٹر سولہ میں کسانوں نے بجلی ویبھاگ کے ایک آفیسر کو گھنٹو بندھک بنائے رکھا لیکن کسان ماننے کو تیار نہیں تھے انہیں منانے کی پوری کوشش کی گئی لیکن کسان بہت ناراض دیکھے کسان آکروشیت ہے گسے میں نارباجی کر رہے ہنگاما ہو رہا بجلی ویبھاگ کا گھیراؤ کیا جا رہا کئی گھنٹو تو کسان انہیں بوال بھی کٹا کسان اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے بجلی ویبھاگ کے افسروں کو ہی بندک بنا لیا کئی گھنٹوں تک افسروں کو بندک بنا کر رکھا اور اپنی مانگے بنوانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے کسانوں کی مانگ ابھی آپ نے سنا بھی بیسیک پرالم ہو رہی ہے نویڈا کے سیکٹر سولہ استط بجلی ویباگ کے باہر صبح سے ہی کسان جمع ہونے لگے تھے اس کے لیے آس پاس کے علاقوں دادری جیور ربو پورا اور دنکور کے کسان پردرشن کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے کسانوں کے گسے کے آگے لیکن کسان کسی بھی قیمت پر جھکنے کو تیار نہیں ہے بھارتی کسان یونین بھانو کے نیتاؤ نے آج بزلی بیباگ کے آدھ چھڑ عبینت کو بندگ بنا لیا کسانوں کا کہنا ہے کہ بزلی کی کٹاوتی سے ان کے فصلوں پر کافی اثر پڑ رہا ہے اور بزلی بیباگ کے ادھکاری ان کسانوں کی بات کو انسونی کر رہے سوبے کے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ویسے کافی سمیے سے پردیپ شرما سسپنٹ بھی رہے تھے انہیں بھرشتا چار نیرودھک قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ایک دن پہلے ہی پرورتر نیدیش شالے نے منی لانڈری کیس میں شرما کے سمپتی جبت کی گجرات سکیڈر کے آئیے سفسر پردیپ شرما کو بھرشتا چار کے ایک ماملے میں سوبے کے بھرشتا چار ویرودھی بیورو نے گرفتار کر لیا ہے پردیپ شرما پہلے سے ہی سسپنٹ چل رہے تھے جب موڈی گجرات کے مکھی منتری تھے تب گجرات سرکار کے ساتھ پردیپ شرما کا ٹکرا ہوتا رہتا تھا بھرشتا چار ویرودھی بیورو کے مطابق بھرشتا چار روک تھام قانون کے تحت پردیپ شرما کو گرفتار کیا گیا ہے در شکایت کے مطابق شرما نے ایک نیجی کمپنی ویلسپن سے 29 لاکھ روپے لیے تھے رکم پہلے شرما کی پتنی کے خاتے میں جمع کی گئی اور پھر ان کے خاتے میں بھیجی گئی دراصل پورا ماملہ ایک کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کتھت طور پر بھوس لینے کا ہے تب پردیپ شرما کچھ کے ڈیم ہو ہ کرتے پردیپ شرما کا نام سنوپ گیٹ ٹیپ میں بھی آیا تھا آروپ لگایا گیا کہ راج کے تطکالین گرہ منتری امید شرما کے اشارے پر گجرات میں ایک مہلا کی قطع طور پر جاسو سیکھی گئی تب بہت بوال مچا تھا ویروضیوں نے تب گجرات سرکار کے طور طریقوں پر سوال اٹھائے تھے اب موڈی گجرات سے ڈللی پہنچ چکے ہیں مکھے منتری سے پردھان منتری بن چکے ہیں اور پردیپ شرما فیلحال گجرات اینٹی کرپشن بیورو کی گرفت میں ہے بیورو ریپورٹ اے پی ایم پردیپ شرما کی مشکلیں بڑھ سکتی کہیں تو سب کی کم ہوتی جا رہی ہیں اور وہیں جن لوگوں نے بیجے پی کی مشکلیں بڑھ رہی پردیپ شرما ایک ایسا ہی نام تھے لیکن بیورو کرشن اس کے ٹھیک اُلٹ بیجے پی اور مدد کرتے دکھ رہے تھے تاجہ ماملہ یوگ گرو سوامی رام دیو کے سہیوگی بار کرشن کا ہے جن رہت ملی ہے پرورتن ندیشالے نے بار کرشن کے خلاف کیس بند کر دیا ہے بار کرشن کا خلاف ایڈی نے منی لانگ رنگ ماملے میں پرورتن ندیشالے کو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس ثابت ہو سا کہ انہوں نے پرورتن ندیشالے نے پاسپورٹ ایکٹ کے ماملے کو سی بی آئی دورہ درج مقدمے کو آدھار بنایا تھا سی بی آئی نے جولائی دو ہزار گیارہ میں دھارہ چار سو بیس اور ایک سو بیس بی کے تحت انڈیان پاسپورٹ ایکٹ کے تحت کچھ دھارائیں لگا کر مقدمہ درج اور اب بڑھتے ہیں بیوروکریسی کی ٹاپ فائی خبروں کو دیکھ نے کے لیے ایوی لاشا ہمار ساتھ جڑی ہوئی ہیں شکریہ راج شیجی آئی نظر ڈالتے ہیں بیوروکریسی کی تمिلناڈو کیڑر کے آئی ایس ادھیکاری ہیں اترکت سچی وستر کے ادھیکاریوں کا ہوگا پھر بدل بھارت سرکار میں اترکت سچی وستر کے ادھیکاریوں کے بڑے پیمانے پر پھر بدل کی تیاری کر لی گئی ہے مدھی پردیش کے ڈی جی پی بنے سوری سوریندر سنگھ مدھی پردیش کے نئے ڈی جی پی نیو کئے گئے اہلو والیا بن سکتے ہیں ڈی اہلو والیا که دیریکٹر فنانس ڈی ایم سی بننے کا راستہ صاف ہو گیا ہے خبروں کے مطابق سنٹرل ویجلنس کمیشن نے کلیر کیا اہلو خرے کو اترکت پربھار ویت منترالے میں سنیوکت سچ ونی اترکت پربھار دے دیا گیا انہیں اور سوچ بھارت کوش کی ذمہ داری انہیں دی گئی انہیں سو بیان میں بیچ کی جھا خند کی آئی ایس ہی سفر کو آگے بڑھاتے ہیں راشتری جی کے ساتھ over to you شکریہ ویلاشا اور اب بات کرتے ہیں نیائے پالکہ کی اور دیکھتے ہیں نیائے پالکہ سے جڑی ہوئی تمام خبریں نیائے منچ میں کرناٹک ہائی کوٹ نے جیل میں بند تمیل نارڈو کی پور مکھ منتری جلالیتا کی زمانت یاجکہ پر اب بودھوار کو سنوائی ہوگی کوٹ کی آوکاش پیٹ نے صبح زمانت یاجکہ کو چھے اکٹوبر کے لئے ستھاگیت کر دیا تھا اس کے بعد ان کے وکیل رام جیٹ ملانی کی اگوائی میں جلالیتا کے وکیلوں نے جلد سنوائی کی اپیل کی جس کو کوٹ نے کہا بودھوار کو سنوائی کرے گی اور اس اپیل کو کوٹ اس یاجکہ پر بودھوار کو سنوائی کرے گا یعنی بودھوار یعنی کل صبح سے اس یاجکہ پر سنوائی ہوگی اور اس کے بعد یہ پتا چل سکے گا کہ جلیلیتا کو راحت مل رہی ہے کہ نہیں اس بیچ جلیلیتا کے خلاف آئے اس فیصلے کو پورے تمیلاڈو میں بہت آندولن کا ایک محول سا بنا ہو ہے ان کے سمرت کے پتی جمع کرنے کے آروپ میں دوشی قرار دیتے ہوئے چار سال کی سزا سنائی ہے جلیلیتا نے اچھے نیالے میں اس فیصلے کو چنوٹی دی ہے اور اب اٹھتے ہیں ایک دوسری خبر کی اور سسرال میں نہیں بلکہ سڑکوں پر زیادہ سرکشی تھے بھارت کی محلائیں یہ ماننا محلاؤں کا نہیں ہے نہیں کسی عام آدمی کا یہ کہنا ہے ایک معاملے کی سنوائی کے دوران دلی ہائی کوٹ کا بھارت میں محلائیں سسرال سے زیادہ سڑکوں پر محفوظ ہیں کوٹ کو یہ بات کیوں کہنی پڑی اور کس معاملے میں اس طرح کی بات کوٹ نے کہی ہے دیکھتے ہیں اس وش ریپورٹ میں شادی شدہ محلائیں سسرال سے زیادہ سرکشت گھر سے باہر سڑکوں پر ہیں یہ کہنا ہے ڈلی ہائی کوٹ کا جسٹس پردیپ نند راج جوگ اور جسٹس مکتا گپتا کی بینچ نے اپنی پتنی کی ہتیا کے ماملے میں پردیپ نام کے ایک شخص کی اپیل خارج کرتے ہوئے یہ ٹپ پڑی کی کوٹ کا کہنا ہے کہ آروپی پردیپ کا موقع واردات سے بھاگنا اس کی دوشی ہونے کا سبوت ہے ڈلی ہائی کوٹ کے مطاوک دیکھا گیا ہے کہ ہمارے سمکش ہتیا کے ماملے میں ہر دسویں اپیل کرنے والا دوشی پتی ہے اور شکار پتنی اور اپراد کی جگہ ہے سسرال دلی ہائی کوٹ نے 2011 میں پتنی کی ہتیا کے آروپ میں پتی پردیپ کی عمر قید کی سزا برقرار رکھتے ہوئے کہا بھارت میں شادی شدہ مہلائیں اپنے سسرال کی تلنا میں سڑکوں پر کہیں ادھک سرکشت ہیں ہمارے سماج کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ بھارت میں ہر گھنٹے ایک مہلہ دہیج ہتیا کا شکار بنتی ہے کانونی جال جنجال اور سماج میں بدنامی کے ڈر سے تو زیادہ تر مہلائیں گھر کے بھیتر ہی گھوٹ گھوٹ کر جیتی مرتی رہتی ہے بیورو ریپورٹ ای پی ایل ادھر سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ صرف پیسوں کی برامدگی سے ہی کسی ویقت کو گھوس کھوڑی کا دوشی نہیں مانا جا سکتا بلکہ اس کے لیے گھوس کی مان کو ثابت کرنا ضروری ہے یعنی کی رشوت جیسے مسئلے میں یہ ایک بہت اہم بات ہو سکتی ہے دیکھئے ریپورٹ اگر نہیں مانگی ہے گھوس تو نہیں ملے گی سزا سرف پیسوں کی برام آمدگی سے نہیں ٹھہرایا جا سکتا کسی کو دوشی کرناٹک ہائی کوٹ کے فیصلے کو بلٹتے ہوئے دیش کی سب سے بڑی عدالت دیش صاف کیا ہے کہ تب تک کسی سرکاری کرمچاری کو گھوس لینے کے ماملے میں دوشی نہیں ٹھہرایا جا سکتا جب تک یہ صاف نہ ہو کہ اس نے گھوس مانگی ہے یعنی اب گھوس خور کو پکڑنے کے لیے گھوس کی مانگ کو ثابت کرنا ضروری ہوگا اور اس کے بغیر کسی کو دوشی نہیں ٹھہرائے جا سکتا جسٹس مدل لوکور اور سی ناغپن کی بنچ نے کرناتک ہائی کوٹ کے فیصلے کو پلٹتے ہوئے بھشت اچار نیوارن ادھینیم کے پراؤ دھرسل سرکاری کرمچاری نے جس ویکتی سے گھوس کی رکم مانگی تھی وہ ٹرائل کے دوران اپنی بات سے مکر گیا جس کے بعد سپریم کوٹ نے کہا کہ شکایت کرتا کے مکر جانے کے بات رشوت کی مانگ کا سب سے ضروری تتوہ ہی گائیب ہو گیا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ جب کسی کو ایسے ماملے میں رنگے ہاتھ پکڑا جائے تو اس میں ریپورٹ وہ زمانہ تھا جب ریٹ شکال میں گھر سوار پورے زلے کی ایک معاینہ کرتے تھے اور آکر تدکالین ادھکاریوں کو بتاتے تھے نریندر موڈی جیسے مکہ منتری بنے اس پورانے قانون کو انہوں نے ترنت بدلا اور انہیں کہا ہائی ٹیک زمانے میں کہاں گھر سوار ہیں اور کہاں اس طرح کی ریپورٹ آپ کو ملتی ہے چلی کچھ اسی طرح کہ تمام قانون اب یہ بدھان منتری بننے کے بعد نریندر موڈی ختم کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے راحت زیادہ ملے گی چلی لیگل ٹاپ فائیف خبروں کا وقت ہو چلا ہے اب شاہ ہمارے پونجی سکیم گھوٹالے میں بی جی ڈی ویدھائک پروت ترپاٹھی کو اڈیسا ہائی کوٹ نے 13 اکٹیوبر تک کے لیے راحت دے دی ہے مزفر نگر مرڈر کیس میں چار کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے چار اوپر 2009 میں اکتسان کو مارنی کا آروپ ہے سپریم کوٹ نے ڈی 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 کیا جواب طلب اور پولس کرمیوں کے آنکھ میں مرچی ڈالنے پر روی کپور کو تین سال کی قید روی مرچ 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 جم کر سنا جاتا ہے ایسے میں ریڈیو کے جرے لوگوں کو سادھنے کی موڈی نے جو رنیت بنائی ہے وہ سفل ہو سکتی ہے غور طلب ہے کہ دو تاریخ کو نرندر موڈی سوچھتہ بھیان شروع کر رہے ہیں اس لئے تین تاریخ بلکل خالی نہ جائے ضروری تھا کچھ ایسا کرنا ادھر سارتہ گھوٹالے میں آروپی بی جی ڈی ویدھائک پروت ترپاٹھی نے آروپ لگایا ہے کہ میڈیا کے ایک ورگ نے ان کے راجنیت کے ویرودیوں کے کہنے پر ان کی چھوی دھومل کرنے کی کوشش کی ہے ویدھائک آروپ ہے کہ جب وہ سی بی آئی پوچھتاج کے بعد باہر نکلے تو میڈیا نے انہیں گھیر لیا اور ان سے دھکا مکہ کی میڈیا پر اس طرح کے آروپ اکثر لگتے رہتے ہیں لیکن اب یہ ضروری ہے کہ میڈیا اپنی ساخ کو بچانے کے لیے کسی بھی حال میں اس طرح کے ستھیتیوں سے بچے غور طلب ہے کہ چنہ آیوگ نے بھی کہا تھا کہ پیڈ نیوج جیسی چیزیں ہوتی ہیں اور یدی ایسا ہو رہا ہے تو یہ بھارتی چنہوی ویوستہ کے لیے غلط ہے آج کا جو ہمارا سوال تھا اس کا کیا جواب آیا یہ آپ کو بتا دیں آج کا ہمارا سوال تھا کہ کیا میکین انڈیا کے چکر میں سرکار بجلی پانی کے دکت جیسی مول بھوت چیزیں بھول گئی ہیں لگ بک ستان پرتیشت لوگوں کہنا ہے کہ ہاں سرکار بھول گئی ہے لگ بک تیتال اس پرتیشت لوگوں کہنا ہے کہ نہیں سرکار ایک ہی ساتھ سبھی چیزوں کا دھان رکھ رہی ہے اور آج کا ایڈیٹر یعنی آج کا سمپادک جو ہمارا وشیس سستم ہے اس میں میں نے ہم نے آپ کو بتایا کہ ابھے چھجلانی جی جو کی سمپادکی چیئرمین ہے نئی دنیا پتر سمو کے انہوں نے وشیس سمپادکی ہمارے لئے لکھا ہے ابھے چھجلانی جی کو بہت دھنیواد دیتے ہوئے ان کا یہ وشیس سمپادکی آپ کو دکھاتے ہیں سناتے ہیں بھارت میں بیتا سپتہ کچھ وشیس ستائل لئے ہوئے ہے اس سپتہ ساکار گھٹناوں نے ہر جاگرک ناغری کو سوچنے یوگی سامگری دی ہے سب سے پرمک بات ہے ہمارے پردھان منتری نارندر موڈی کی امریکی یاترہ یوں تو ہندوستان کے کئی پردھان منتری اپنے پد پر بنے رہ کر امریکہ گئے اور بھارت کی سمسیاؤں سے لے کر وکاس کے بارے میں بات چیت کی پر ورطمان پردھان منتری نارندر موڈی کی یہ یاترہ ادویتی اور ابھیبوت کرنے والی ہے ایسا لگتا ہے نئے پردھان منتری کی کارشیلی آچار ویچار اور ویوہار تینوں کی ہی نئی دشا کا سنکیت ہے یہ سنکیت کچھ ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ کیول ایک موکھیک یا لکھت بات چیت ہے بلکہ یہ وشواس دلاتا ہے کہ بھارت نہ کیول آزاد دیش ہے بلکہ ایک تھوس شکتشالی دیش ہے ان کے دوارہ امریکہ میں بیبھرن منچوں پر بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں جس کو تھوڑے سے شبدوں میں سمیتنا مشکل ہے پر اس بات کا وشواس دلاتا ہے کہ ورطمان پردھان منتری کوئی سنکلپ لیے ہوئے ہیں جو بھارت کو ایک بہت سکھت دیش بنانے کے لیے کرت سنکلپ ہیں دراصل نئے پردھان منتری کسی راجنیتی کے منچ پر نئے طریقے سے نہیں آئے ہیں پر ان کے مند میں ایک سوچ ہے کہ بھارت دنیا میں سب سے شکتشالی دیش کیسے بن سکتا ہے اس کا بہت پربھاوشالی پرمان انہوں نے وہاں گئے بھارتیوں کی سبھا میں اپنے جو ویچار رکھے ویشپسٹ کرتے ہیں سمبھوتا یہ امریکہ میں بھارتیوں کا سب سے بڑا جمعورہ تھا وہاں ان کے بیچ رہ کر موڈی نے ان کی جن سمسیاؤں کا اولیک کیا وہ ایک ایسی گھٹنا ہے جو وہاں بسے یا کام کا آج میں جھٹے بھارتیوں کو بشواس دلاتا ہے کہ پورا بھارت دیش ایک ہو کر دنیا کے سامنے کھڑا ہے ابھے چھجلانی سمپادکی چیئرمن نئی دنیا پتر سمو ابھے چھجلانی کا نام پترکاریتا کے دنیا میں بہت جانا پہچان ہے راشتری انتراشتری انیک پورسکاروں سے وہ سممانت ہو چکے ہیں کھیل سنسکرتی اور وکاس میں ان کا وشیس سہیوگ رہا اور پترکاریت کے اپادی سے بھی انہیں سمانت کیا گیا ورشتہ سمپادک و لے خک نئی دنیا پرکارشن سمو کے چیئرمن انہوں نے وشیس یہ سمپادکی ہمارے لئے لکھا ابھے چھجلانی جی کو وشیس دھنیواد دیتے ہوئے اب اس کارکرم سے ودا لیتی ہوں اے پی این پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیش ویدیش کی تمام خبریں اور اس کے علاوہ آپ کے پردیش کی آپ کے شہر کی ساری وہ خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ چاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے اے پی این کے ساتھ نمسکار